بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آج آپ کے لئے رمضان و مبارک کا ایک بہت ہی لا جواب عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی ناجاب عمل ہے آپ نے صرف دو لسن کی طوریاں لینی ہیں اور جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں وہ عمل کرنا ہے پھر آپ اپنی آنکھوں سے اس عمل کی کرشمات ملقات کریں گے یہ عمل ہے کہ ایسا عمل ہے اور لا جواب عمل ہے کہ جس کی برکات سے متاثر ہو کر ایک ہندو فیملی نے اسلام قبول کر لیا یاد رہے کہ اللہ پر یقین اور بروسہ کرنے والے کبھی مجوز نہیں ہوا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے جو لوگ مانگتے ہیں ضرور اپنی مراد کو پورا پاتے ہیں آج کے اس عمل کو آپ نے لازمان کالے نہ ہے بہت ہی آسان عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا خاص عمل ہے اور آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے آپ کی مالی تنگیوں اور پریشانیوں کو قدم کر سکتا ہے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمان دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر جئے گا کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور یوں ہی مسکرا دے شاید یہ خوشی میں نہیں کہی جا سکتی پیارے بھائیو میری بہنو رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے خاص طور پر افتار کے وقت کو قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے اور سہری کا وقت تو ہے ہی قبولیت کا اس لئے چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگی جائیں آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ رمضان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی دن یا وقت محسوس نہیں ہے بس رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں عمل کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پیارے بھائیو اور میری بہنو آپ نے ملقات کیا کہ اس عمل کی کیسی طاقت ہے اور اس عمل کی کیا کرشمات ہیں میں اکثر اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہئے وظیفہ تو بس اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے جو اکابرین کا عزمودہ ہوتا ہے اور جہاں تک بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے اسنا کی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے ناموں کے وسیلے سے مجھ سے مانگو اس لئے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے جتنے بھی وسائف ہوتے ہیں بہت ہی خائص ہوتے ہیں وظیفہ کے حوالے سے چاند ضروری باتیں مراقات کیجئے وظیفہ کے لئے آپ کو دو لسن کی طوریاں چاہئے جو کچن سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ان کا چھلکہ نہیں تارنا باوضو ہو کر یہ دو طوریاں لینی ہے اور اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں ان طوریوں پر آپ نے اول آخر درودبا کے ساتھ پچیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یاگنیوں پڑھنا ہے اور ان طوریوں پر دھم کر دینا ہے اب ان طوریوں کو آپ نے لار رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ہے اور گھر میں یا کاروبار کی جگہ جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لسن رکھ دینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی ببرکت سے رزق کے دروازے کھولیں گے اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی بس یقین آپ نے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کہ وہ آپ کو رزق اور دولت سے ضرور نوازے گا اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس لسن کو بجائے سورہ کپڑے میں لپیٹنے سے گھر کے اندر مٹی میں دفن کر دینا ہے ایسی جگہ پر دفن کریں جو پاک اور جس جگہ جوتوں کے ساتھ کوئی نہ جاتا ہو یہ عمل زیادہ جلدی کام کرے گا انشاءاللہ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس عمل کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا گنیوں کی کسرت بھی کرنی ہے چلتے پھرتے اور ہر نماز کے بعد اس نام کا ذکر کرتے رہیں اللہ پاک ضرور آپ کو خلیف فرما دے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے اور قیمتی رائے کا ظاہر کمرس میں ضرور کریں کمرس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے